تمام آزادار جیڑے دور نزدیک تو چھویں امام بادشاہ دا پرسا دین آئے ہو ساراں تو پہل میں مسکین انہاندہ شکریہ دا کرسا کہ تُس ہی اپنے اس گرمی دویج گھار بار چھاڑ کے پاک امام نو پرسا دین آئے ہو میں داڑا ممنونہ اس تو بعد میں سید اپنے کرفو مافی منگ ساں کسے نال کوئی زہتی ہوئی ہوئے کو کسے مومن نو میرے بھائی یا میرے دو جھنک دیتی ہوئے یا کسے نو کوئی لنگر نالباو اہودی میں ماذا تکرسا اے پندرہ شوال ہے پاک امام بادشاہ چھویں دی شہدد دا دن ہے راز نہیں ہونا جیڑے آپ پچھے بیٹھے ہو دوان چھویں امام بادشاہ دا واسطہ سارے اکے تشریف لائے ہو جتنے بھی آپ پچھے بیٹھے ہو مہربانی کرو کافی جگہ کھالی آکے تشریف لائے ہو مہربانی کرو جتنے پچھے ہو جڑے آبار کھلے لنگی اپیل ہے کہ امام بارگادی اندر تشریف لائے ہو اون جناب دے سامنے خطیبی آل محمد سین شاہ زکر مصحب بیر علم صاحب قبلہ محمد ساکت رابی صاحب آفشور کورٹ تابوت امام جعفر صادق علیہ السلام برامت کرنے دعا برائے تعجیل زہور یوسف زہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح سعات وفی کل سعا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتیات اس کے نہور زکاة وآلہ ماشاءاللہ کافی اہل ایمان تشریف فرماؤ جس وبا نے پوری انسانیت میں پریشان کی تے اس دے خاتمے واسطے بھی ایک سلوات سارے پر چلے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرہومین بانیان سعداد مرہومین شہدائے ملت جعفریہ دیاں روحنوں بھی ایک حدیہ سلوات صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی مجمع نام خدا بلند ہے سارے حمد کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بلند نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد وعال محمد ہر دشمن تلانت منصور دوان کی ملون تلانت بھارویں حجت زہور واسطے جتنے ضرورت مند ہو اتنی محبت نال صلوات سارے پڑے لحمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ لہولولا قوة اللہ باللہ اہل علی العظیم اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ 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 وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَىٰ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الْمَكِّيَ الْمَدْنِيَ الْكَرِشِيَ الْعَبْتَحِي اَسْرَاجِ مُزِيَ وَالْكَوْقَبِ دُرِّي صَاحِبِ الْوِقَارِ وَالسَّقِينَةِ المدفون بِعَرْزِ الْمَدِينَةِ الرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ وَالْمُصْتَفَى الْعَمْجَدِ المحمود الْأَحْمَدِ حَبِيبِ الٰهِ الْعَالَمِينَ عَبِالْكَاسِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ عَزْحَبَ اللَّهُ اَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَهَرَهُمْ تَطْحِيرًا وَالْلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ وَمَلْعُونِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ كَالَ الرَّحْمَانِ فِي الْقُرْآنِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُ اللَّهَ وَكُونُوا مَا السَّادِكِينَ دعائے چودہ دخالک چھٹے بادشاہ دست کے تمام شریفان دی حاضری قبول فرمائے بانی مجلس پیر عصد شاہ صاحب تمام بھائیاں دا خرچ خرجات مالک اپنے دربارج قبول فرمائے جس وبا نے پوری انسانیت نو پریشان کی تے مالک اس تو نجات عطا فرمائے حاضرین دیا دعائیں اللہ قبول فرمائے ولی العمر والعصر دے ظہور اجتعجیل فرمائے آمینہ کھنوالیا نو سرکار دی زیارت نصیف فرمائے جتنے حاضر بیٹھے ہو میں سمیت مالک سب دے گناہ ماف فرمائے جہے جہے آمینہ کیے کوشش کرو اپنی اپنی آمین دی قبولیت واسطے سلوات باوازِ بلند سارے پڑوچ اللہ صلی اللہ اج مقصوص دن ہے مبلغ دینِ خدا مروجِ شریعتِ مصطفیٰ صادقِ آلِ عبا میرے چھے میں بادشاہ امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل اس آرہ اوہ امامِ ساری فقہ بھاویں بارہ امامہ دیئے مگر نام اس صادقِ آلِ محمدہ ہے زیادہ نہیں جو کہ وقت جتنا ہے اس دے اندر ہی میں تنہوں امام دے کچھ فضائل کچھ سیرت اگر جناب دا ارادہ ہوئے تو گل موقع مناسبت دی اچھی لگ دی ہے اللہ قرآن اچھ فرما رہے ہیں بڑی سوکھی جائی آیت ہے یہ دویج کوئی ایڈی لمبی چھوڑی گہرائی نہیں اللہ پہا فرمائند ہے اے ایمان والو متقی بن جاؤ پھر فرمائند ہے تیرا تقوی اس وے لے قبول کرے سام اکونو ماس صادقین جدا سچے اندھی سنگت اختیار کرے مہرباند ہے یعنی پہلے پہلے ایمان لے آمنے ایمان لے آمن تو بعد متقی بننے اور ایمان تے تقوی اس بندے دا قبول ہو سیں جس دی سنگت سچے انال ہو سیں بڑے سیانے احمد کرے آئی جی حیدری ایمان بھی چلو سوکھا لفظیں کسے شہنو من لےنا ایمان ہے عمل کر لےنا تقوی ہے ہون جڑے سچے اندھی سنگت دا رب حکم دیتا ہے وہ سچے کون ہے ایک سوال ہے نا جی چونکہ لفظ سادق دا مطلب سچا ہوند ہے صدیق دا مطلب بھی سچا ہوند ہے تو سچے تو مراد کیا ہے پہ جڑے یار انچاکے جبندہ سچ بلیندہ ہوئے وہ دے سنگتی بن جاؤ تحصیل کوٹ مومن کا جڑا بندہ سچ بلیندہ ہوئے وہ دے سنگت جب بنا ہو دے اللہ تعالی ایمان تے عمل قبول کر لے سی نہیں نہیں جس زندگی ہے سارے زندگی سچ بولے کیا او دی سنگت اللہ فرما رہے ہیں اس دی سنگت نہیں اس سچے دی سنگت بناؤ جڑا راتی آکھے چاہ جو میرے لال توڑے لباس درزی کو لہن ہائے ہائے کیا بات ہے حد سلامت اوڑ بھائی جڑے امام دی حمایتے چھوٹھ رہن بھامے ہوڑ تے بھامے نہ ہوڑ جبریل نو لے آوڑ پہوڑ ایسے سچے دی سنگت اختیار کرو تو الحمدللہ سنو فخرے کہ اللہ نے سنو چودہ سادک اتا کی تے چودہ سچے اتا کی تے آو تھوڑے جیسے امام دے بارے جس دا نام ہے جعفر فید اتے زبر ہے زیر نہیں پڑنی جعفر صادق جعفر دا مطلب عربی ہے چوندے چلتی ہوئی نہر اور معصوم فرمیدن اللہ جنت دے وچک نہر بڑھائیے او دا نام بھی جعفر رکھیا سا اور میں حیران آ چونکہ ساڑے نام تے پاکہ دے نائج بڑا فرق ہے تو ساڑے میرے نام امہ تے اببہ رکھ دے پاکہ دے نام خود اللہ رکھ دے ہو سکتے ساڑے نام ساڑے کردار تے مخالف ہون نام عبد الرحمان ہوئے تے کم شیطانہ لے ہو نام نور محمد ہوئے تے اکھی دبہ میں انہ ہوئے ساڑے نام اکثر ساڑی شخصیت تے مخالف ہون مگر محمد وعال محمد دے نام انا دی شخصیت تے مطابق ہون اللہ فرما رہے ہیں جعفر صادق دا کیا مانے جی میں جنت دے جمیں نہر واندی ہوئی دا نام جعفر رکھے انجھے قیامت تک علم دی نہر واندی ہوئی دا نام جعفر صادق اللہ اکبر مہربانی جی یار سبحان اللہ یار تو آرے سننن سلامن مطمئن بیٹھے ہو جناب تھوڑے یہ ذکر صادق سنسو جی سرکار دا نام جعفر ہے لقب مشہور صادق ہے ویسے زکی تکی بھی لقب ان میرے مولاد ہے امین بھی لقب ہے سب تو مشہور لقب صادق ہے اور میرے مولادی والدہِ گرامی حضرتِ سیدہ ام فروا بنتِ قاسم بن محمد بن عبی بکر بندے کوری گئے انوائی محمد بن عبی بکر جرنیلِ تیرے حیدر قرار مولادا جلے مولادی حکومت آئیے جنابِ محمد نو گورنر بنا کے بھیجے آنے اور جڑے بندے حالی چوب بیٹھے ہو علی بادشاہ اس محمدِ بارج فرماوے نا محمد اگرچہ سلبِ چبو بکر دا بیٹا ہے حقیقتِ جہدرِ قرار دا بیٹا ہے یہ محمد ہے ایک خاندان دی بیٹی ہے اور اتنی معظمہ مستور ہے جنابِ ام فروا تاریخ لکھ دی ہے کہ بی بی خانہ قابہ دا تواف فرما رہی ہے جنابِ صادق مولادی ماں خانہ قابہ دے تواف دے جلے حجرِ اسود قریب آیا بوسر لینڈ لگی ایک اُتھے بڑا بندہ کھلائی جنہوں بڑا علم آئے ہوئے آئی اُسا کہ جی بی بی تُسی سنتِ خلاف کر رہے ہو توجہ کرے آئے بڑا لطفہ سی بی بی تُسی سنتِ مصطفیٰ دے خلاف پوسہ دے رہے ہو بی بی جی میں پردے چاہیے فرمایا تُو کون ہے میں نُس سنت سمجھاون والا سیانے بندے بیٹھے ہو بھائی لفظہ دی قدر کرے آئے تیرا کیا مقام ہے جو تُو میں نُس سنت سمجھاون اَنَ الْعَغْنِيَا وَمِنْ عِلْمِ قَا میں تیرے علم تُو بے نیازہ اُو کس تُو کیا مسئلہ پُچھے جیدہ شوہر باکر العلوم ہوئے جیدہ بیٹا جعفرِ صادق ہو واہ بھائی بھائی کیا بات ہے جی مہربانی جی یا صدا جی مولتوں نے آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ سارے شامل ہوئے بھائی اگلے پچھلے حیدری بڑی مہربانی سکون آرہے جناب ذکرِ مہربانی شفاہ ہے ذکرِ اہلِ بیت گھبرا کے نہیں سننا جو نیتنا لسنسو وہ مراد پوری ہوسی میرے مولا صادق تے دھیر سارے فضائل ہیں ہن میں سارے پیان کرنے میرے خیالے نماز شاہی تھا ہی ہوئے سن جلدی جلدی جناب تک پیغام بھی پہنچے فضائل بھی پہنچے مولا دستر خان تے کھانا کھا رہے بڑے ٹاپ کلاس دے کھانے لگے جناب مہمان مولا کو لکھا رہے ہیں بڑے مہمان نوازن تیرے چھے میں آقا ایک منافق بھی اس دستر خان تے بیٹھا ہے اے تفسیرِ برحان دی میں روایت پڑھ رہے ہیں جناب لوڑوے بیک سکتے ہیں اس جلے کھانے ڈٹھے نا جناب اے موہ میں جنگل پا گیا ہے مولا اے اتنے کھانے دے آم مہمان نوازن کھوارے ہو جبکہ قرآن تے لکھے ہوئے سُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَائِزِنْ عَنِ النَّئِيمِ اللہ دے میں تے نوازن دیتی ہوں یا نمتن دے بارے قیامت دے دیں تیرے کو سوال کرسا مولا اے دا سوال ہونے اے اتنے کھانے ان یہ غریبہ مستے میرے مولا فرمائے دیں اگر حلال ہے تو کوئی حساب نہیں آئے ہائے جڑے بندے جاگ دے بیٹھے ہو بھئی اے ڈی گرمی اجنیند رائیہ سلام ہے اگر حلال ہے تو کوئی حساب نہیں بھئی دے ہو دے ذات کرم کو اپنے دسترخان تے کھانے دے ہوئے تے کھانے کھوا کے پچھے بھئی حساب دے بھائے مولا تے اس آیت دا کیا مطلب ہے میرے مولا فرمائے کیڑی آیا جیز قیامت دن میں ہر نعمت سوال کرسا فرمایا نعمت چودہ دی بلا ہے اللہ اکبر کیا بات ہے بھئی صدا جی اوہلی والے احمد کرے آجلے مہربانی جی یا رسول اللہ 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 صلی اللہ محمد و آل محمد بڑی مہربانی مولا تو انہوں سلامت رکھے میرے مولا جعفر ساتھ دیکھتا سب تو بڑا فضائل جی شورہ آف آکے کیونکہ مشکل کرنا ہم ممبر دے ہوتے اکثر دار تو نہیں پیان ہوں دی ابھی پتہ نہیں سمجھ آسی ہے نہیں تو میں کوشش کریں نہ تو انہوں مشکل ہی سنائیے وہ مشکل گڑی ہے جیتا مشکل کشانہ ہوئے تو آؤ رل مل کے ایسے ٹاپک ایسے فضائل جڑے دنیا تو چھپ گئے اتنا سنگین دورائی تو اٹھچے میں امام با کہ جیسے ج امام دے قولو مسئلہ پچھنا حکومتی جرم سمجھے وین باقی آئیمہ دے دور بھی مشکل ہن لیکن شیعہ وین دین سکھ دین مسائل پچھ دین اس امام دے قولو مسائل پچھنا بہت ہی مشکل اور اس مشکل دے وچھ بھی میرے مولا نے ایک یونیورسٹی قائم فرمائی جس وچھ چار ہزار شاگرد پڑھ دائی یہ آج جڑی سائنس ٹیکنالوجی موبائل جناب ایڈے ترقی کر گئے کہ ہر بندے دی جی بیج پوری زمین بندے پورا آسمان بندے گوگل دے سرچ کرو ہر شہ توڑھے سامنے آئی پی ہون دی ہے ایک کسی انگریز دا کمال نہیں ایک کسی دنیا دار بندے دا کمال نہیں زمانے نجھے سینس سکھائیے او دنائے جعبر بن حیان اور او خدمت گزار ہے جعفر ازاد اکلے او نوکر ہے میرے چھے ویں پوری دنیا جتھے جتھے علم ہے اسے واسطے واحد مذہب اہل بیتے جس سے بیستہ دروازہ بند نہیں ہویا ساڑھے مذہب دا ایڈا بالی ہوئے نا تک کوئی بیست کرنا چاہوے تس ہی روک دے نہیں بیست وہ رکھیں دے نا نکات رٹھن دے وہ فتوے دیں دے نا جنہوں اپنے مذہب دا خطرہ ہوئے الحمدللہ ساڑھے امام نے قیامت تک گفتگو دا بیست دا دروازہ کھلا رکھے آؤ جتھے دل لاکھے بیست کرو اور اسے واسطے حکمِ قدی بچے انہوں لیبریری تو منہ نہ کریں وہاں میں کافر دی لیبریری ہوئے سنی شیعہ جس دی لیبریری ہوئے بچے انہوں اتھے ونجن تو منہ نہ کریں اس واسطے منہ نہ کریں مطمئن تاں کھڑا کہ دنیا دی جیڑی کتاب بھی تیرا بچہ چیسی کھلے سی جتھے علم ہو سی اتھے جا فرزاد ایک ضرور مشکلا چلو ایک گل سنا ماں لطف بلوی آئے اور اس ماحول تب ہی اندھا رکھ رہے ایک بندہ غلطی نال بیوی نو طلاق دے بیٹھے خیر ایک کوج نہیں ہوتا کیوں تجھے گھبر آگئے اتھو دا بندہ آ مدینہ دا او ترہ واری اپنی بیوی نو آکھ بیٹھا طلاق 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 او نمولوی پہ گئے انہ کا تیرہ دبے دور بھی بڑا مشکل اتنا مشکل دورہی شریف لوگو کہ بنو مید بادشاوہ بنی عباسی بادشاوہ نے مولوی خریدے اور مقابل اجبہ آدھت امام صادق دے اور عوامی طور حکم جاری کر دیتا کہ جیڑا بندہ اے منو میا کل مسئلہ پچھ سی انہو ہیک دیر ہم انام ملسی تجیڑا امام صادق کل پچھ سی انہو ہیک دیر ہم جرمانہ ہو سا انہو آپ انصاف نلدسو بھئی ہیک پاسے بن جانے پیسے لپ دے پہ ہون تدوے پاسے دینے پہ ہون دے ہون مخلوق کی دے ویسی یار اینیں چکرو یا اینیں چکرو کچھ تک روچا بھئی کروڑا سلام نہیں اونا شیعانِ علی تھے جڑے اس زمانے جبھی ایک مومن بڑا لکھ چھپ کے سرکار کل پہنچ گیا شکایت کی تھی مولا ہنکے کریے مولا اتنے رفعی کوئی نہیں جو روزانہ جمع خرا کے توری خدمت چاہوئیے مولا کیے کر آئے بڑے پریشان ہیں دکانہ لے سعودے ہی نہیں دیں دے جو جعفر صادق تے غلام ہیں تو زیت آج سوکھے ہو نا اس ویلے بڑی ہیں تقلیف آئین محبانِ اہلِ بیت ساڑھی ہیں جھولی ہیں جو بڑا سوکھا دین پہنچ گئے خدا شاہد ہے جنہیں حفاظت کیتی ہے انہیں بڑی ہیں قربانیاں سودہ نہیں ملتا جوے علی دشیع ہے مولا ہن کیا کران توجہ ہے جناب قسم با خدا میرے جعفر صادق مولا مسکرا پہ فرمایا ہن تو کم سوکھا ہو گئے سرکار فرمایا پہلے جاؤ انہیں دی گفتگو سن لو اتھو جیڑا ملے انام اوہو جرمانہ حکومت نچہ دے اوہو پھر جا فرصادق دی بارگاہ جا 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 اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ یا گل زینج محفوظ ہے بندہ دے بیٹھا غلطی نال اختلاق بیوی مننے نہیں ہوا کہ جب تک میرا مولا حکم نہ دے وے تیری میری کوئی طلاق نہیں تو رو پہ بھی کسے طریقے امام کو پہنچا اس وے لیس بے حیان امام نو ایک علاقے جو نظر بند کی توئے باہر فوجان دے پارے کوئی بندہ امام تک نہیں پہنچ سوئے ویسے دے ملن دے طریقہ بھی خیائے بھئی آیا نو اسے محلج ایک سبزی فروش نظر آئے چھبا چاہے ہو سبزی بیچ رہے پچھ سیسے ساری سبزی خریدنا تھا کتنے پیسے ایک در ہم اُس آگے ایک در ہم اور لیلہ اے جڑا لباس پائی وضا اے بھی من دے سبزی فروش سبزی والے اوراں تینوندر ایک شخصیت بولا رہی ہے کیا بات ہے تو نہیں سمجھ دی یاد ہے شاید کوئی سبزی لین والے حسن سبزی سمیت اس گھر میں داخل ہویا سامنے فرزند زہرا تشریف مسلط فرمائن میرے مولا فرمائن سبزی فروش اے حالت کیوں بنا لئی ہے کیوں پریشان ہے آل محمد مذہبت جو شرطہ نکا دیا نا ہوئے شرطہ طلاق دیا اللہ اکبر یعنی ساڑا او امام جڑا مسلہ دس سن تم ہی پہلے مسلے دا جواب دے چھوڑے مولا فرمائن جاہو تیری بیوی ہے تم اس دا شوہریں اے عدالتی طلاق شیعہ مذہبت کوئی نہیں مہا میں جیٹی لڑائی نل دیتی جاوے عدالت والی طلاق مذہب جعفریہ خیر البریج طلاق نہیں یہ جے مسلہ سون لے کرو کیوں پریشان ہوگئے جیڑیاں شرطہ نکا دیا اوئے شرطہ طلاق دیا نکا دی پہلی شرطے ہے پڑن والا عربی ویج پڑے تو انہیں بھنی ترٹی عربی بھی نہ ہوئے صحیح اس نو کرت نال ادا کرے تا ہوندہ نکا ٹھیک بینہ ہی جس طرح سی گئے نکا جاری کرن والا عربی دان ہونہ چاہی دے انہیں سی گئے طلاق جاری کرن والا بھی عربی جانن والا ہونہ چاہی دے جس طرح عدے گواہن اس طرح طلاق اج بھی گواہن نہیں مہتا سیندہ یار دوسری گوڑی گئے ہو میں مسئلہ پہ سیندہ شریعہ کام بھی تو ساڑھی ذمہ داری ہے تو میرے امام نے اپنا علمی ایسا مدان قیم کیتا چار ہزار شاگرد اور چار ہزار نکے نکے مولوی نہیں ایسے ایسے علماء پیدا کیتے کیسے بندے محمد بن مسلم حشام بن حکم برائد کندی برائد کندی ترچے میں امام داو شاگردے جس چھتالی ہزار حدیث زبانی یاد کی تھی اورے ماسومنو آکھنا پہ گئے اگر میرے چار شاگرد نہ ہوندے تو چودہ دیا حدیثاں بنی امیہ دے بنی ابباز دے بدماش کھا ویندے انہاں لوگاں دے ذہنچ محفوظ ہیں اتنیا حدیثاں کئی ایسے جنہاں تری تری ہزار حدیث حفظ کیتی ہے ایسے میرے مولا دے غلامن اور سارے غلامنال میرے مولا انج پیار کردن میں تو انہاں کیا دساں اے جڑے یونان دے حکیمن آئی یونان دے حکمت تو انہاں بڑی شور آفاق نظر آ رہی ہے اے تاریخ بڑھ کے وے کھو اے سارے شاگردن تو اڈچھے میں امام دے یعنی دنیا جتھے جتھے بھی علم پہنچے ہیں او مولا جعفر صادق دی برکتنل پہنچے ہیں بس آخری بات میں پھر مسائب پڑھوں عجیب ماحول بنے ہوئے میرے مولا دی چار ہزار شاگردیں ایک دن نے جو دو درس ہوں دے اے بچے جڑے سکولان پڑھ دے ہو دو پیریڈ لگ دن میرے مولا دے ایک نماز زور تو پہلے ایک نماز زور تو بعد جڑا پہلے درس ہوں دے او مسجد نبوی وے چھون دے جڑا زورین تو بعد ہوں دے او نالک باغ باغ امام صادق جڑا مولا نے حتھانال خجوران دے درخت لائے اس باغ دے بچے میرے امام دا دوسرا درس ہوں دے جڑا مسجدے چھون دے او دا موضوع قرآن اور حدیث ہوں دے جڑا باغ دے بچے چھون دے او دا موضوع علوم کائنات ہوں دے دنیا جتنے علوم ہیں یعنی پانچ سو علم ایسے ہیں جڑا جعفر صادق نے مدینج بیق وقت پڑھا ہے پانچ سو علم اور پھر تو آرے نکی مولا دا ایک شاگرد ہے حسن بن زید وہ آدھ ہے میں مسجد کوفہ چاہیا جڑے زوار بیٹھے ہیں دوسرا میں بیک آئے مسجد کوفہ کتنی وسیع مسجد ہے وہ آدھ ہے نو سو علم دین ہے اس مسجد بچ اپنے پار وہ حلکے لاکے بیٹھے ہیں جڑے لوگانو دین سے کھا رہے ہیں اور میں نو سو دے قول پہنچے ہیں تو ہر ایک معلم دی زبان جی ہو لفظ ہے کالا جعفر صادق کالا جعفر صادق کالا جعفر صادق یعنی ان کر کے میرے امام نے محنت نال قیامت تک دین خدا نو زندہ کی تے نرازتہ نہیں ہوگا سرکار چونکہ جیڑے قرآن اور حدیث پڑھ دیا ہے نا اوہ سارے مسلمان ہیں اس واسطے ہو مسجد اج آ سک دیا نا یہ مسئلہ جان دے ہو نا کہ مشرق کافر دا مسجد اج داخلہ حرام ہے اللہم صلی علیہ محمد وعلم بڑی مہربانی بس میں مقامہ زیادہ تکلیف نہ دیں چار ہزار شاگرد وچو ایک مناظر اسلام جناب حشام بن حکم اے حشام نام ایک غور پی ہے حشام بن عبد المالک اے بڑا پلیت ہے اے تو اڑے پنجبے امام دا قاتل بھی ہے لیکن اے جڑے اے حشام بن حکم لہذا اے نام تو قدی مغالطہ نہ کریا ہے الحمدللہ ساڑھا مذہب ہے یہ ہو جیسے نام دی قیمت نہیں کردار دی قیمت ہے حشام اٹھارہ سال دا نوجوانے مگر امام نو اتنا محبوبے روایت دے جملے پہ پڑھ دا اذا جال حشام فقام الامام روایت آ دیا جلے حشام امام کل پڑھا نہ آن دا ہی نا حشام دی تظیم جا فرسادے کھڑے ہوئے اور لوگ سوال کر دیا مولا اس بچے واسطے کیوں کھڑے ہوندے ہو مولا یہ کون ہے اس دی کیا اہمیت ہے فرمایا میں اس دے خاندان دی وجہ تو نہیں کھڑا ہوندہ میں اس دے قبیلے دی وجہ تو تی تازیم نہیں کردہ بلکہ ہوا قلب ہوا مانت جدی اس دے دل دی وجہ میرے باب العلم دادے دا علم موجود ہے اس واسطے میں اس دے اترام کردہ بس خدا تو انہوں سلامت رکھے جہان نو علم سے کھانڈ والا مسلمانہ ظاہر دے کے شہید کر چھوڑے ارے واحد امام نے جس دا تاریخ ہے جس سب تو وڈا جنازہ ہوئے تیرہ لکھ بندے میرے امام دے جنازے شرکت کی تھی ہے جاؤ تحقیق کرے آئے میں پوری ذمہ داری نل پھیا دے سب تو وڈا جنازہ میرے اس امام دے اور قدی نہ سمجھیا جو کربلا تو بعد لوگاں دے ظلم تو رک گئے اے جیڑا سن دے ران دے ازاکنا علمامہ توں بھیک دوری ہو جیہا ہائی کہ سادات نو دیوارج دے کے اتوار دے چھوڑے دے آن اے تیرے اسے امام دے دورچے ظلم ہوئے خدا لانت کرے منصور دوان کی بغیرتے ایک ہزار سید دا قاتلے اور ایک امینہ عید دیاں خوشی ہیں سادات دے خون کر کے منیندائی میں ایک جاتے بڑا دکھی ہوئے ہیں قسم تاریخ پڑھو نا بارہ بادشاہ بنی امید یزید دے پیو تلے کے مروان حمار تک اور سنتی بادشاہ بنی اباس دے صفاق تلے کے مطمد اباسی تک ایکانوے سال حکومت بنی امیدی سوا پنچ سو سال حکومت بنی اباس دی میرے سر تے قرآن رکھوے جتنے بھی حکمرانا ہر دی کوشش آئی کوئی بطول دا پودر جیندہ نہ روے آفرین بھئی آفرین بھئی عجرکو من اللہ آج تا شہادت دیں یا آج تا انشارت دی ضرورت ہے منت دی لوڑ ہی نہیں بسم اللہ کرانا آج محمد باکر دے لال دا جنازہ اٹھے آج موسیٰ قاظم دے بابے دا جنازہ آنے کوشش کریا ہے ہر بندہ امام نمکان دے وے اور خود میرے مولا امام صادق فرمے دیں ما منہ او مقتولن او بشہید اصلا چودہ جو کوئی بھی نہیں جڑا سکھ نال دنیا چھوڑی ہوئے یا مسلمانہ تلوارنل شہید کیتے یا زہر جفا دنال اہل بیتنل شہید کیتے ایک بڑا دکھی جی واقعہ میرے مولا دی امامہ تجمل دے اللہ اکبر آگا قاظم قزوینی نے لکھے بڑی شورہ آفاق کتاب ہے انہوں دی امام صادق ولادت سے شہادت تک او لکھ دن کے امام اپنے حجرج بیکن کھجور دا دانا کھا رہے ہیں جی ایک غلام جس طرح بشار دوڑ کے اندر آئے مولا میں بازار ہے جی ایک بڑا عجیب جی واقعہ ویکھے مولا کیا ویکھے مولا فرمید نے کیا ڈٹھا ہی بشارہ دے آقا میں ویکھا ہے ایک مستور ہے جس انہوں بنی ابباس دے سپائی تماشے کھڑے مریندن جگر جھلے جی روایت سننے یہی سچ دی میں ذمہ داری نال پہ پڑھ دا مولا دے ہتھوں خجور دا دانا ڈھے پہ فرمید نے بشار دوڑ کے جا پتہ کر رہا او دا جرم کھیڑا او شریف ازادارو بشار دوڑ کے آئے تے والے آیا دے مولا پتہ کر رہا او دا جرمی ہو آئی گلی اچ گزری ویندی آئی تے اچانک مو اچ نکلے اسلان اللہ ظلمی کا یا فاطمہ زہراہ تے رہو تے ظلم کرن والے اللہ دے اللہ نہ توے مولا اونا سپائیاں یہ جملہ سنے انہوں تماشے مارن لگ پہل خدا دی قسم میرے امام مسلح چایا دو رکت نماز پڑھ گیا دی اللہ اے دی مدد فرما اس میری دادی ظہرات ظلم بشہ اللہ واہ بھائی واہ عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ بہت بڑا عذاب عسیہ دشمن ظہرات تے میں منت پہ کرے نا جتنیاں برادرییاں دیاں مجبوریاں ہونے تو انوازہ لے امام دا واسطہ قدی زہرات دشمنہ رشتہ داری نہ بنائیں یار جڑا رسول دی دھی دا کچھ نہیں لگ دا او تیرا میرا کیا لگ دا ماشر کے جواب دے سو جلے نبی پاک دی کرسی ہو سی دے اس پوچھ لیا میری جو ہکہ دھی آئی او بھی دھنکان جھلکے تے زربان جھلکے ٹر گئی توں خوش ہو یا ہو یا رننا ہو آو ازادارو میرے امام نے اٹھ ہزار دینار دی تھیلی بشار نو دیتی ونج اس مومنہ دی مدد کر رہا اس نو آگ تیرا جعفر صادق مشکور ہے تاں ایڈے اوکھے دورج میرے دادی دے قاتلہ تے لحنت کی تی اور کوشش کی تی کرو بی بی پاک دے دشمن نو کدی سمجھ ہوتا نہیں منجاڑا صاحب کی ولدی آخری مجلس یا دے اللی پر گھلوان دے انہاں بڑی آئی اور پوری شیعہ قوم دے کل حلف لے آنے کہ شیعہ من حلف دےو اپنے پتران دے قاتلہ نو ماف کر چھڑے آئے کدی محمد دی دھی دے قاتل نو ماف نکرے بس سزادارو ترے بار محمد دی دھی دے ویڈے نو اگ لگیے آو جنہاں مسائب سننے میں امام سادق دے جملے تو نہ سنائیں دو بار مدینے لگیے ایک بار کربلا لگیے پہلی اگ لگیے رسول دی دھی دے بوہتے مند نہیں کرنی ہر بندے نو پتے آج میرا کیڑا نقصان ہے آج میری فقہ دے بانی نو لوگاں ظاہر دے چھوڑیے آج شیعہ دی پہچان دنیا تو مٹ دی پہیے آج موسیٰ قاظم غریب مولا دے بابے تا جنازہ ہے آج کوئی کسے دی منت نہیں آو ازادارو پہلی اگ لگیے ظاہرہ دے بوہنو بڑیاں منتاں کی تیاں سی ہیا کرو میں محمد دی دھی آن میں بی پی نہیں پڑ دا باس اشارہ ہی دے انہیں دو منتاں حجوم آلے لکھیاں پہلی منت کی تیس آگ نہ لاؤ میں نبی دی دھی آن دوئی منت کی تیس آگ نہ لاؤ اتھے میری نکیاں نکیاں دھی آن رہ دیا یہ دو منتاں کسے نہیں منیاں بی بی دے بوہنو لوگاں آگ لائی کلی آگ نہیں لگی چلے بیج کوئی لوہی دا عجر رسالت لال ہوئے نا اس ویلے کہیں ظالم دھکا دیتا ہے بس دھکے تو با دیو آ دی آئی دائی بھاجاں میرا پوتر مار چھوڑے آن رہ دائی جلدی آں میں اٹھن دے قابل نہیں رہ گئی دو جی آگ لگی ائی شام غریباں تری آگ میں وقت پڑھ داں اس ویلے لگی ائی جلے بجھا وانا لے مک گیاں تری جی آگ لگی ائی جا فرسا دیکھ دے ویڑے نو توجہ کرے آئے جڑے مند تاریخ سن کے ما تم سواب سمجھ دے ہو اے ظالم دھنا ربی اے کمین انوا دے وان جا فرسا دیکھ دے گھر نو اگ لاچا ازہ دارو اے بھادیاں لمبیاں لے کے جا فرسا دیکھ دے بوئے تے پہنچے نو انہ ظالمہ امام دے گھر نو اگ اس ویلے لائیے جلے میرے مولا دیاں دیاں ستی ہویاں جلے اگ ویڑ گئی ہے دیاں جاگی ہے لادیاں بابا ساڑے گھر آگ لگ گئی ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین بھائی عجروں کو من اللہ کا یادی آئی موسیٰ کازم بھیرا ساڑے گھر آگ لگ گئی ہے واہ میرا مولا وقت دی ہو جاتا ہی جی کر آن جی کر آن اس ویلے لوگاں آگ لائیے جلے مولا دیاں دیاں ستی ہویاں تڑپ کے اٹھیاں لادیاں بابا ساڑے گھر جبھا لگ گئی ہے واہ بھائی واہ موج علی مجلس سیزادہ تیری اپنی نیت خلوص ہے عجرہ دارو تھوڑی جائی دیر تو باہ جنازہ آنے جنازے تو پہلے چھے میں دی غربت سمات کرے آئے اللہ دی قسم تاریخ پہ پڑ دا میرے مولا دیاں ترے دیاں ہک دا نا فاطمہ بی دا نا اسما تری جھی دا نا آلیہ آلیہ انجے پیاری آئی جویں سکینہ حسین نو پیاری آئی میرا چھے میں مولا دینوں سینے تے سماویاں آدھی آئی بابا ساڑے ویڑے جاگ لگ گئی ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ اللہ راضی ہونے اے حق کا ہی ماتم دا جی میں آدھا پہ کر دے ہو اللہ توڑا بھلا کرے حجتِ خدا مولا اگ کی میں بجھائیے ماتم دا جملہ نے کی میں اگ بجھائیے میرے چھے میں مولا اپنا قدم آگتے رکھے فرمیدن یا نارو ان ابنو ابراہیم خلیل اللہ آدھن بوجھ جاں میں ابراہیم دا پھترا ازادارو آگتا بوجھ گئیے میں آدھا میرا مولا آج بجھا مانا لے بھی آئینا دھی آج رونیاں سنبھا لانا لے بھی آئینا بولا او سے لے آج لے شام غریبا بی بی زینب دے گھر نو آگ لگیا ائیا تے ظالم چادر لٹیا ائیا رو رو کے آدھی آئی جے لٹ لئی ائی چادر او میں نو قتال چکر فرمایا جائیا زہر آئے میں غیرت ہاں او کول نبی آدھی نیوں کی تا شمار ہی آئے رو رو کے آدھی آئی آج مول پودا جے جینا ہونا جرنے لے با بھائی 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 حق مجلس دا جی کرا بھائی جان میری نوکری ہاتھ نہ جوڑو میری عبادتیں میں آدھا چھو مولا آگ تا لگی ہے مگر پوچھ گئی ہے دھیاں بھی سبھال لیا لیا او بے لکی میں بھول سکتے جے لیا را دی رات آئی رو رو کے آدھی آئی جے لٹ لئی ائی چادر او میلو قتل جگر فرمایا جائی زہر آئے میں غیرت ہاں آفرین بھائی آفرین بھائی میری امید تو ڈہیر عبادت ہو گئی میرا باروہ مولا توری مقان قبول فرماوے چونکہ آج دی دھوڑی دا بانی تیرہ باروہ امام مولا نو آکھو تیرے دادے دے بوہر مال ازادارو اس بے غیرت دے سارے حربیں ناقام ہوئے اس کمینے انگوران دے ویچ زہر ملائی والی مدینہ نوا دے وان جا فرزا دیکھنو توفہ دے آ ازادارو زہر آئے امام دے ہتھا دے ایک دانہ کھا دے مافی دیویا جڑے سیدو میں تا اوہ پڑھنے جڑا کتاب آج موجودے اے ڈی سخت زہر آئے امام دے ہتھا دیا تلیا بھاٹ گئی اکی جو خور لڑھن لگ پیئے آ دے ہائیو میرا حسن دادا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین میں ماتم کر لو سوابِ عجر و قومان اللہ کل کل چودہ شوالائی کل زہر ملیے ساری رات میرے مولا بستر تے تڑپ دے رہے کہیں و لے سجے کروڑ کہیں و لکھ بے بس میں ماتم دا جملہ خواں و جنازہ ونے سارے ماتم کرے آئے اللہ دی قسم فجر ہوئی پندرہ شوال دی دھییاں تے پوتر کتھے آئے لے فرمیدن موسیٰ قاظم میری آلیا دا خیال رکھے موسیٰ قاظم میری آدھییاں دی پارت ہوئی میرے بعد امامت نصیب ہوئی ساریاں وسیطہ میرے مولا کی دیاں ایک وسیعت میں ہاتھ جوڑی کھلا سارے ازادار ماتمی جڑے بچے ہو اللہ واسطے امام دی وسیعت دعا دے واسطے میرے مولا موسیٰ قاظم راویل فرمیدن وقت موت میرا بابا تڑپ دا یوں کو جادہ السلات السلات او میرے شیعہ نوہ کی نماز قضا نہ کریں اس نماز دے زیادہ بڑا خرچہ ہوئے آفرین آفرین اللہ نمازی بناوی اللہ نمازی بناوی مکہی وسیعت آخری لفظ میں ماتم دی دعوت پیا دینا دھیاں دے پتر سجے خبے روندے بچھل ترے چھے میں مولا نوہ جان لگ موتی ہچکی آئیے فرمیدن قاظم میں نو پانی دے میرے مولا موسیٰ قاظم پانی دتا ہے ماتم داروں ہاتھاں تے جام آیا ہے ہاتھ کمبین پانی لڑ گیا ہے آدھے بابا ہور لیا ماں امام آدھے نہ لیا میں نے کوئی ویلہ یاد آیا ہے میں ایک واری منگیا ہے میں نے جلدی میل گیا ہے دامی محرما میرا گریب دادا ہار زرب تے آدھا پانی دے ماتم اے امام ماتم اے امام ہو سکتا ہے جنازہ سامنے لیا سو تم ایک وین پڑ لائسا دنیا چھوڑیے ترے چھے میں مولا اِنَّا لِلَّا ہے وَا اِنَّا اِلَا ہے رَاجِ اُوْلَ چار پُترہاں پیودہ جنازہ چاہیا ہے گھر تو بہر لائے آئے لہ شیعہ ماتم کیتا ہے پورے مدینے تفیزار روان دی بڑ گئی آکھو جا میرا ستوہ مولا تیرے بابے نے حسلی ملیا کفانی ملیا 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 موسیقی